بسم اللہ الرحمن الرحیم آج امران خان کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی ہے آپ کو پتہ کہ پرسوں جو انہوں نے بتایا تھا کہ اب ان کا کیا پلان ہے کہ امران خان کے اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ امران خان کو جیل میں ہی ختم کریں گے لیکن آج جو انہوں نے کہا ہے جو یہ حکومت ہے یہ جو اب تک کر رہے ہیں یہ جو شریفوں کی حکومت ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک دفعہ انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا جس کے اوپر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ اپنی جان بچا کے بھاگے تھے اس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا تھا دو دن پہلے انہوں نے حملہ کیا ہے نیشنل اسیمبلی کے اوپر اور وہاں سے جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں لوگوں کے نمائندے ہیں جو ان کے نیشنل اسیمبلی کے ممبرز ہیں ان کو اعواق کر کے لے گئے تو ایک تھا جب انہوں نے انصاف کے اوپر حملہ کیا اور یہ جو دو دن پہلے انہوں نے جمہوریت کے اوپر حملہ کیا ہے اب یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں عمران خان کی یہ کیوں حملہ کیا گیا ہے یہ صرف اور صرف وہ کہہ رہے ہیں قاضی فائزیسہ کو ایک ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ سارا نظام لپیٹا جا رہا ہے جمہوریت کا بھی اور انصاف کا بھی تاکہ قاضی فائزیسہ کو کسی نہ کسی طرح اس کرسی پہ بٹھایا جائے تاکہ قاضی فائزیسہ آ کر جو ظلم ہو رہے ہیں جو ظالم ہیں ان کو بچائیں اور جو سٹولن منڈیٹ جنہوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے ان کو تحفظ دے سکیں یہ ایک طرف آپ کے جمہوریت کے اوپر حملہ آئے اور دوسری طرف آپ کے انصاف کے نظام کے اوپر حملہ آئے اور اگر آپ نے اپنے ملک کو اب ان کی کال ہے پاکستانیوں کے لیے پورے پاکستان کے لیے کال دیا انہوں نے کہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت بے دھڑک کھلے ہم سب کے سامنے یہ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ کل یہ کوئی محفوظ نہیں ہوگا اس ظلم سے اور اس قسم کے نظام سے جو بالکل ان کے ظالم کے کنٹرول میں آ جائے گا اب آپ کے اوپر جو قوم ہے آپ کو اپنے آزادی کے لیے آپ کو اس نظام کو بچانے کے لیے یا اس کو بنانے کے لیے آپ کو خود نکلنا پڑے گا انہوں نے کہا آپ سڑکوں پہ آئیں گے پر امن احتجاج کریں گے اور اپنا حق مانگیں گے اور یہ جو اس کی جو سمجانی کا جلسہ ہوا ہے اس کے بعد یہ اس لیے پریشان ہے کیونکہ باوجود اس کے کہ ہزاروں کنٹینر لگائے گئے تھے باوجود اس کے کہ انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا جو امران کھان کہتے ہیں مجھے دھوکہ دیا مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم فسیلیٹیٹ کریں گے ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس میں آپ کے لوگ جو دور دور سے آ رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف ہو الٹا انہوں نے لوگوں پہ ٹیر گیس کیا ہے انہوں نے وہاں پہ ہر قسم کے کوئی دو ہزار کنٹینر لگا کے کھڑے کر دیا ہر سڑک بند کر دی لیکن اس کے باوجود کیونکہ آپ لوگ وہاں پہ آپ نے اپنا حصہ ڈالا آپ نے پر امن احتجاج کیا اب ان کو پریشانی ہے لاہور کے جلسے کے لیے اور انہوں نے امران خان نے خاص کہہ کے بھیجائے کہ آپ کا اگلا لائے عمل لاہور کا جلسہ ہے آپ سب نے اس کو کامیاب کرنے آپ سب نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے یہ پر امن جلسہ ہوگا ہم ساری خواتین بھی اس میں شامل ہوئیں گی جیسے ہم سنجانی میں سے شامل ہوئے تھے اور اس کو کامیاب کریں گے اور اپنی ازادی کے لیے کھڑے ہوں گے یہ ہمارا حق ہے ہم لوگوں کا ملک ہے اور ہماری ڈیوٹی بنتی ہے ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اس کے لیے اس کی تحفظ کے لیے اپنی پر امن کیا کہتے ہیں شرکت لازمی بنائیں مہربانی ہمیں یہ بتائے گا کہ آج گھنڈا پنیو صاحب جو بیان دیا جو انہوں نے کہا میڈیا کے حوالے سے دوسرے اس پر بانے پی ٹی آئی نے اس کو کہا ہے کہ وہ نامناسب الفاظت ماز دیا کہ ایسی بات ہوئی ہے اور پھر یہ بتائے گا کہ آپ کی اور جو ہمارے میڈیا کے نمائندے اندر موجود دیا ہے سماعت کے دوران بھی آپ کی ان کو بھی آپ نے کچھ نمائندوں پر اعتراض کیا کہ یہ ایجنسی کے لوگ ہیں کچھ سے یہ بات ہوئی تو اس میں آپ کیا کہے گی آج ہماری ہم نے نہیں سنا عمران خان نے میڈیا کے ساتھ کیا بات کیا اور ہم نے یہ بھی نہیں سنا کہ علی امین ڈنڈفر نے کیا کہا ہے یہ آپ انہی سے پوچھنے جو اندر گئے ہیں ان سے پوچھنے انہوں نے کیا کہا ہے